موسیقی پاکستان چار صوبوں پر مشتبل ہمارا یہ جنت نظیر ملک اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر نیمت سے نواز آئے جہاں اس ملک میں اللہ کی طرف سے بہت سی نیمتیں ہیں وہیں لوگوں کی اپنی پیدا کردہ بہت سی پریشانیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں ماضی میں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی رہا اس کے علاوہ لوگوں کو بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا گیا مسائل تو بہت سے ہیں لیکن جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے صحت کا ہم نے اپنے پروگرام میں ماضی میں آپ کو ایسی بہت سی چیزیں دکھا چکے ہیں جس کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے اس کے استعمال کے بعد اکثر لوگوں کو ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اور اگر بات آئے سرکاری ہسپتالوں کی تو وہاں کی صورتحال کسی سے ڈھکی چپی نہ ہے اب دوسرا آپشن میں لوگ سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرنے کے بجائے پرائیوٹ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ پیسے سے زیادہ صحت ضروری ہے جو کہ ٹھیک ہے لیکن اکثر ہم عوام کی جانے سے پرائیوٹ ہسپتالوں کی بھی بہت سی شکایات سنتے ہیں کہیں ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے پیشنٹ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو کہیں پرائیوٹ ہسپتالوں میں زیادہ چارجز لیے جانے کی شکایت ہوتی ہے ڈاکٹر جسے ہم مسیح سمجھتے ہیں وہ ایک بہت اہم کام انجام دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے بعد انسان کی زندگی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے ماضی میں ہمیں پرائیوٹ ہسپتال کے خلاف ایسی بہت سی شکایات محصول ہوئیں کہ پرائیوٹ ہسپتال کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بل بنا دیتے ہیں اور ڈاکٹروں کی غلط تشکیز کی وجہ سے بہت سے پیشنٹ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ بھال کر کچھ بھی ڈائیگنوز کریں لیکن یہاں پر ڈاکٹروں کو غلط بھی نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ کسی بھی انسان سے کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے ہاں آپ کی غلطی سے کسی کی جان جا سکتی ہے اس بارے میں آپ کو ضرور سوچ سمجھ کے ڈائیگنوز کرنا چاہیے لیکن غلطی ہو سکتی ہے لیکن جو کمپلین ہمیں محصول ہوئی تھی اس کمپلین نے ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہمارے پاس آنے والا ایک گمنام خط جس میں ہمیں ٹیو کلینک جو گلشن اقبال میں واقع ہے یہ ایک ہڈیوں کا ہسپتال ہے ادھر کی شکایت یہ محصول ہوئی کہ یہاں پر جانے والے پیشنٹ کے ساتھ ذاتی کی جاتی ہے چوٹ چاہے معمولی سی ہی کیوں نہ ہو اسے بڑا چڑھا کے بتایا جاتا ہے اور پیسے وصول کیے جاتے ہیں یہ قبر ہمارے لیے کچھ تشویشناک تھی لیکن ہم کسی ایک قط کی بنا پر کسی پر الزام لگانے کا حق نہیں رکھتے اس سلسلے میں ہم نے ایک ٹیم میٹنگ تشکیل دی ایک پلان ایسا ترتیب دو کہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ آیا شکایت صحیح ہے یا غلط ہے تو کرو یہ کہ اسے بھیجو وہاں پر پیشنٹ بنا کے اور یہ ہے تو نورملی زیر ہے اسے شارٹ سوٹ لے لینا ڈپسوس لگاتے ہوئے کہ بھی نورمل ہے اور اس کو چیک کراؤ وہاں پر چیک کرانے کے بعد یہی بولنا ہاتھ میں درد ہے تھوڑا سا زرہ تم بیہیف کرنا جیسے تمہیں پین ہو رہا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈاکٹر کیا ہمیں کومنٹ کرتا ہے یا کیا ریکمینڈ کرتا ہے دن ہم پھر کچھ اس پر ڈیسائیڈ کر پائیں گے اس اس ٹیم میٹنگ میں اس بات کا پیسلا کیا گیا کہ اس چکایت کو ہم ضرور چیک کریں گے لیکن ابھی ہم یہ ہے کہ ایک لیٹر کی بنیاد پر ان پر شک نہ کریں کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کرو اس کو کریکٹر میں لو اور کرتا ہے ایک گمنام خط کی بنا پر کسی پر الزام لگانا سراسر غلط ہے اور آپ میڈیکلی کیسے پروف کریں گے کہ ڈاکٹر نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اسی شکایت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پلان ترتی ہم نے اس تمام صورتحال سے سب سے پہلے ڈی ایس پی گلشن اقبال آگا آزگر صاحب کو آگا کیا ہم نے اپنے ایک نمائندے کو جس کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ تھا اسے اس ہسپتال میں مریض بنا کر بھیجا اور کچھ نمائندوں کو اس کے ساتھ سپائی ویڈیو کیمرہ لگا کر بھیجا اب یہاں کچھ ایسا ہوا ڈاکٹر صاحب نے اس پیشن کو سرسری سا چیک کیا اس کے ہاتھ پر بندے ہوئے ڈپٹے تک کو اتارنے کی زہمت گوارہ نہ کی اور اسے ایکس رے کرنے کو کہا اب ہمارے نمائندے ایکسرے روم جا پہنچیں ایکسرے روم کا محول بھی کچھ غیر مناسب سا ہی معلوم ہو رہا تھا اب یہاں تو یہ ذمہ داری ہے پی این آر اے کی کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ آیا ایکسرے روم کا محول ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ میرے مناسب اور غیر مناسب لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہانی کا سلسلہ آگے کچھ یوں ہوا جس نے ہمارے رونگ ٹے کھڑے کر دی ہمارا دوسرا نمائندہ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ ایکسرے لے کر گیا تو انہوں نے اس کا جائزہ لیا اور سیدھا سیدھا یہ کہا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی میں فریکچر ہے ارے بھائی پلاسٹر کرنا پڑے گا اگر ہمارے نمائندے کو واقعی تھوڑا سا بھی درد ہوتا تو وہ بھی یہی سمجھ کر بیٹھ جاتا کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے اس ایکسرے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اتنی توفیق بھی نہ کی کہ وہ اسے پھر چیک کر لے ہمارے نمائندے نے بھی چک چاپ پلاسٹر اپنے ہاتھ پر بنوا لیا ڈاکٹر صاحب نے اپنی کچھ دوائیں جو زیادہ تر یہی کے میڈیکل اسٹور سے ملتی ہیں وہ اور کم سے کم دو ہفتے کا ریسٹ لکھ کر ہمارے نمائندے کو فارغ کر دیا اس شکایت کو چیک کرنے کے بعد میں اب ایک ششو پنج میں مبتلا ہو چکا تھا کہ آیا یہ ڈاکٹر کی لا پروائی ہے یا پھر ان کی انتظامیاں کا حکم نام لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کسی ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے ہم پوری انتظامیاں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہمارا نمائندہ بھی اپنے ہاتھ پر پلاسٹر لگوا کر بڑا خوش نظر آ رہا تھا شاید اس کے بچپن کی کوئی خواہش پوری ہو گئی تھی کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی چھوٹا موٹا سا پلاسٹر ہو جائے تاکہ ہمیں سکول سے چھٹی مل جائے لیکن کبھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ہم پہ ترس نہ آیا ہمیں یہی کہہ کر بھیج دیا کرتے تھے کہ چلو ڈرامے مت کرو یہ ہمارا نمائندہ ہے اس کی ہڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل اس کا صحیح ہاتھ ہے اور یہ آسپٹیل گیا ہے اور اس نے جا کے بولا کہ میرے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے میں گر گیا تھا ایک جگہ سے اب ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ان کا ہاتھ دیکھتے بولیا کہ ان کی ہڈی ٹو ٹی وی ہے اس کے بعد انہوں نے ایکس رے کیا اور ایکس رے کر کے یہ بولا کہ یہ ہیئر لائن فیکچر ہے جس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں اور اس ویڈیو میں وہ صاحب خود موجود ہیں اور بول رہے ہیئر لائن فیکچر ہے انہوں نے پیسے لیا اور اس کے ہاتھ میں پلاسٹر باندھی اور لکھ کے دیا ہے کہ دو ویک کمپلیٹ ریسٹ کریں خیر ہم نے اپنے اس نمائندے کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھے تھانے جا پہنچے کیونکہ ہمیں قانونی تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے پولیس نے اس چیز کا بغور جائزہ لیا اور ٹی و کلینک کا رخ کیا رہزید فکر گلشن تھانے کی موائلہ مجھے موجود ہیں اور ہم اس وقت ٹی و کلینک میں جا رہے ہیں اور اب جو بھی مناظر ہوں گے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم ٹی و کلینک میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے جا پہنچیں ہم نے سوچا کہ بھائی انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے ایک بار پھر دوبارہ ان کی اس پر رائے لی جائے انہوں نے ایک بار پھر ایکسرے کا بغور جائزہ لیا اور پھر یہی انکشاف کیا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے موسیقی ہم نے اپنے نمائندے کا پلاسٹر کھلوانے کی درخواست کھلوانے ذرا اس کا پلاسٹر کھول کھول تو بیٹا آشیر پلاسٹر کھولو یہ تمام مناظر میڈیا، پلس اور ہسپتال انتظامیاں کے سامنے ہی ہو رہے تھے پلاسٹر کو مشین سے کٹا گیا جیسے ہی پلاسٹر کٹا ویسے ہی ہم نے اپنے نمائندے کو دوبارہ ڈپ لگانے کو کہا ہمارا نمائندہ تو جیسے کیو پہ بیٹھا تھا اس نے دوبارہ ڈپ لگا کر پولس اور ڈاکٹر صاحب کو حیرانوں پریشان کر دیا اب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب وات اس دس یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا ان کا کہنا تھا کہ جب یہ میرے پاس آئے تھے تو ان کو درد تھا دیکھے بھائی جسے میں آئے تھے جی جسے میں ان کو سیویر پین تھا سیویر پین تھا اور سویلنگ تھے ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسے لے کر رہا ہے آپ کو جیسے روک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی پولس کے سامنے اسلام کو بیٹھو دیا میڈیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ ان کے ہاتھ کی ہنڈی میں ائر لائن فریکچر ہے میں دنیا کے بیسٹ اورتوپیٹک کے پاس چلتا ہوں آپ کو لے کر دنیا کا سب سے بیسٹ ہو اس سے پوچھوات ہوں کہ اگر ہاتھ میں ائر لائن فریکچر ہے تو کیا بندہ ڈپس لگا سکتا ہے تو پھر آپ نے کیا چیک کیا ارے بھائی آپ کے پاس کوئی بھی آئے گا اور کہہ گا کہ مجھے درد ہے تو کہ آپ یہ کہہ کر پلاسٹر باندیں گے کہ آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے آپ کے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں آپ لوگ بس اس کے ہاتھ کو ہڈی ٹوٹی بھی کہہ کے پیسے بنا کے چھوڑ دیتے ہیں نہیں تو آپ نے چیک کیا کیا یہ آپ کے سامنے مسال ہے آپ کے سامنے مسال ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں آپ کو مسیح سمجھ کے آ رہے ہیں ہم آپ کو مسیح سمجھ کے آ رہے ہیں اور آپ لوگ ایسے ہڈی ٹوٹی بھی بتا دیتے ہیں کلتی ہے نا ہر پیشنٹ کو نہیں بتا دیتے ہیں تو اس کو کیوں بتا دیتے ہیں یہ خاص تھا خاص میں تھا ایکسلے میں جو ہے کوئی بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے ایسا کرنے سے اس کے ساتھ بہت سے مسائل ہوں گے وہ الگ ساتھ ساتھ اس کی جیب کو ایک بہاری رقم بھی ادا کرنی پڑے گی جو ہم نے کی کی چلے میں یہ کہتا ہوں یہ کہتا ہوں یہ کہتا ہوں جی میں نے ادھر درد ہے تو کوئی چیز نہیں ہے چیک کرنے کی آپ نے ایکس رے کیا ہے ایکس رے کرنے کے بعد ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ اڈی ٹو ٹو ٹی وی آپ نے کہا ہے لہے کان تو تو ٹو 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 ړٹی ٹو 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 ٹ vídeo جی وٹی ٹو ٹی ٹو 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 ٹوٹی ٹھے ہاتھ میڈیکل نے مہีicer کی کیا میڈیکل کو جام شور گیا ٹو 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 ٹ crochet ڈی پیشنٹ سے چو ٹ ٹو ٹática ٹودا سال میں آپ کو ہی نہ بھر آپ کے پریشنٹ سے ایک ٹو 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 ٹٓ یہ ساری صورتحال دیکھا ڈاکٹر صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر دی مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ایک مسیح ہے ہم ڈاکٹر کی بات پر آنکھیں بند کر کے بلیف کرتے ہیں لیکن اس میں انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے آپ سمپل MBBS ہیں اپنے اراؤپیٹک میں سپیشلیز قیوش کیا گیا ہے ایف سیپیس پارٹ ون کیا ہے کیا ہے آپ کیا ہے اراؤپیٹک کے ٹائنگیں وہ کیا تیوہ سیوہ اسپیٹل کراشی سے کیا تھا سیوہ اسپیٹل کراشی سے کیا تھا سیوہ اسپیٹل میں بیسے میں آتنا چاہے ہیں بھائیوے پوچھنے والے کرنے والے ٹیوی ہی ہیں ہم پیسے لیتے ہیں ڈاکٹر پیسے لیتے ہیں اور ادھر پلاسٹر کر کے اور بول دیا اڈی ٹوٹی بھی ہے ڈاکٹر نے اور کتنی زادتی آئی ہے ایٹی او کلینک کے کھولا وجہ یہاں پر متنے پیشنٹ آتے ہیں اور زیادہ تر کو یہی شکایت ہمیں موصول ہوتی ہے پولیس نے اپنی کاروائی کرتے ہوئے اور اس کیس کی نویت کو سمجھ کر ڈاکٹر صاحب کو اپنے ساتھ تھانے لے آئی ہمارے لیے ابھی بھی یہ کہنا ناممکن تھا کہ یہ ادارے کی پولیسی ہے یا پھر ڈاکٹر کی اپنی غفلت کیونکہ پھر میں یہ کہوں گا کہ ہاں کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی اور ڈاکٹر اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے لیکن تھانے جانے کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اسی دوران مجھے علاقے کے ایسیچو نے یہ کہا کہ اس ہسپتال کے مالک جو خود ایک ڈاکٹر ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا بات کیا ہے وہ ایک دم سے کیمرے پر بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے خود ایک ڈی ایس پی صاحب سے فون کروایا تھا اور اس بات میں کوئی قباحت نہ تھی کہ ہم انہیں اس بات سے آگاہ کریں کہ ان کی ہسپتال میں ہوا کیا ہے اور کیونکہ وہ خود ایک پڑے لکھے انسان ہیں تو وہ اس کیس کی نویت کو ضرور سمجھیں گے لیکن اس ہسپتال کے مالک جو کہ خود ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر خان شاہ آزم صاحب کسی اور ہی فریم آف مائنڈ میں تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ خود میڈیا کے اوپر میڈیا بن جائے اپنے نمائندوں کے ساتھ جیسے ہی تھانے میں داقل ہوئے ویسے ہی ہمارے نمائندوں کی ویڈیو بنانا شروع کر دی اور اس کے بعد ایسے چو صاحب کے روم میں آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ ویڈیو بنانے لگے ہم نے ان کی سرکت کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ اب کیمروں پہ ہی بات کی جائے ہم نے بہت تمیز سے اپنے انٹریویو کا آغاس کیا اور اس بات کو بھی منشن کیا کہ ان کا بیٹا بھی ویڈیو بنا رہا ہے کیونکہ ہمارے دل میں اس بات کا کوئی چور نہ تھا اچھے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میڈیا والے نجائز کرتے ہیں اس وقت سے میں نے ان کو بھی بلکل کہا ہے یہ دکھا دیں کہ یہ بھی جو ہے بلکل ویڈیو بنا رہے ہیں ہماری اور بلکل بنائیں اور بلکل رائٹ بات تو ہوگا بلک سب کیا نام ہے آپ کا میں ڈاکٹر شازم شازم صاحب ہم نے اپنا ایک پیشنٹ ڈمی پیشنٹ بنا کے بھیجا آپ کے ہسپٹل میں جو آپ کے ڈاکٹر نے چیک کیا چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جی ان کی ہڈی ٹوٹی ہے ٹھیک ہے سنے پہلے ڈاکٹر میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ ان سے پوچھے گا بلکل میں آپ کو موقع دے رہا ہوں آپ کی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بلکل کوئی ٹینشن کی بات تھوڑی ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ہیئر لائن فیکچر ہے انہوں نے اس پہ پلاسٹر کر دیا چیک ہے اس کے بعد ہم آپ کے ہسپٹل میں گئے ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کچھ کہا ہے انہوں نے کہا جی بالکل کہا ہے کیونکہ ہمارے پاہ وہ سپائر ریکارڈنگ ہے وہ بھی ہم آپ کو اس کیمرے میں بھی دے دیں گے اور اس میں بھی دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ کلیر ہوا تو اس بچے نے دس ڈپس لگا کے دکھائیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں کو پرولیم نہیں ہے تو اس پہ میرا سوال ہے کہ آئیدر کیا میٹر ہے یہ میٹر کے اس پہ آپ ایکسپینیشن ہے چلیں مجھے ذرا ان کا ریڈ کارڈ دکھا دیجے انٹریو کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے اپنا وہ ریڈ کارڈ مانگا جس میں شاید انہیں بچت کا رستہ نظر آئے تھا ٹھیک ہے انہوں نے اس کے اوپر ریڈ کارڈ ہے ریڈ کارڈ کو درہ فوکس کریے آپ بری درہ ٹھیک ہے اس کے اندر نیچے ایک چیز لکھیوی ہے چھپیوی ہے اردو زبان میں اور انگلیش زبان میں ٹھیک ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ چوبیس سے ارتالیس گھنٹے کے اندر مریض آ کر مجھ کو یا کسی اور سینئر ڈاکٹر کو اوپی ڈی میں دکھائے جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ آئندہ معاینے کے لیے چوبیس سے ارتالیس گھنٹے کے اندر ڈاکٹر خان شاہ آزم کو چھے سے آٹھ کے درمیان دکھائیں اور برائے مہربانی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے ریسیپشن پر سے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ چار سے آٹھ بجے کے درمیان نمبر لیں یعنی اب ان کی فیس بھی ادا کرنی پڑے گی چلے خیر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور ان کو اوپیڈی کا اپوائنٹمنٹ بھی دیا گیا ٹھیک ہے اس کا نائنز کا یہ بھی درہا شو کریے گا پلیز میڈیا پہ نہیں نہیں انہوں نے کہا تھا نہیں نہیں میری بات آپ پہلے اب آپ مجھے بولنے دیجئے مجھے بھی بولنے دیجئے آپ مجھے بھی بولنے دیجئے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹیکنیکلی گمائیں گے تو اب نہیں 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 ڈاکٹر صاحب نہیں پلیز سوال نکل رہے تھے اچھا ایک منٹ ایک منٹ آپ لڑائی کی طرف نا جائے ٹھیک ہے نور ملی اب آپ مجھے بولنے دیجئے اور تمیز سے بات کریں آپ بھی تمیز سے بات کریں یہ تمام طریقہ ہوتا ہے پیشنٹ وہاں پر کیجویلٹی میں جونیر موس ڈاکٹر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے ہر جگہ پہ میرے ہاں نہیں پوری دنیا میں اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہو چاہے وہ پاکستان یا ٹاپ رینج ہاسپٹلز ہوں یا کوئی جگہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی لیے ان کو ریفر کیا جاتا ہے جب پیشنٹ یہ آئیتے تو انہوں نے کیا کہا تھا درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا میں درد ڈیٹیک کرنے کی کوئی مشین نہیں ہے بلکل درست فرمایا درد ڈیٹیک کرنے کی تو کوئی مشین نہیں ہے لیکن درد کا سن کے بغیر چیک کیے فریکچر کہ کے پلاسٹر باند دینا بھی کوئی انسانیت نہیں ہے ٹھیک ہے میرے چی پہلے بولنے دی ہم ہڈی ٹوٹنے پہ نہیں میں نہیں پوری دنیا میں امریکہ میں آج ہی صبح لینڈ کیا ہوں انگلینڈ سے ٹھیک ہے آج آیا ہوں میں اب شام کی اوپیڈی کرنی ہوں ٹھیک ہے پوری دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیے اگر پیشنٹ آ کر پین کی کمپلین کرے گا اور سیویر پین جیسے آپ کا ایکٹر جمپ کر رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ آپ کا ایکٹر جمپ مار رہا تھا اب میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس تو سی سی ٹی وی موجود ہے ذرا دکھائیں کہ کون سی جمپ مار رہا ہے جمپوں کا مدلب ہوتا ہے اچھلنا میرے نمائنے نے تو صرف معمولی سی اداکاری کی تھی کیونکہ مجھے اوور ایکٹنگ پسند نہیں پین کہہ رہا تھا سب چیزیں کہہ رہا تھا میں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہنا کافی ہے کیونکہ وہ میرے ابا تو اگر وہ جمپ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پین ہے اب ایکسری میں اس نے کہا سسپیکٹڈ فریکچر انہوں نے اپنے مو سے یہ کہا کہ ان کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سسپیکٹڈ چلو ہو سکتا ہے لیکن وہ موصوف خود ڈائیگنوز کر چکے تھے کیونکہ بڑے سرجن کے مطابق اس کا مطلب ڈائیگنوز ہوتا ہے یعنی کنفرم اس میں لکھا وایا اس نے لکھا وایا اچھا اب آپ مجھے بھی تو بولیں بھائی ان کو کلوز لے لیں آپ بھی لے لیں میں بھی دکھا چھوڑے میں دکھا دوں یہ تو لے کے میں جاؤں ہوں ڈاک صاحب آپ بھی لے کے جائیں گے بھائی آپ اپنے کیمرے میں آگے لائے دکھا دیں آپ اپنے کیمرے میں آگے لائے دکھا دیں بلکل آپ کیجھنے فوڈو اگر ہڈی ٹو ٹی وی نہ بھی ہو اگر سوفٹ ڈشو انجری بھی ہوگی دنیا کی کسی عدالت میں چلے جاؤ کوئی بھی سرجن یہ نہیں کہہ گا کہ اس کو ریسٹ کرنے کے لیے پلاسٹر نہ لگو ٹھیک ہے پلاسٹر لگایا جاتا ہے ورلڈ وائڈ لگایا جاتا ہے اور میں آج آپ کے اس پروگرام کے بعد اپنی پیکٹس چینج نہیں کر دوں گا پلاسٹر پھر لگے گا اور میرا آدمی پھر لگوائے گا پلاسٹر دکھر سب میں بھی تو بول لوں دکھر سب دیکھیں آپ مجھے تو بولنے نہیں دے رہے آجا میں بولتا ہوں آپ بھی تمہیں بولنے کا تو صرف موقع چاہیے نا اب ایک چیز ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اور یہ دیکھنے کے بعد بول رہے ہیں کہ جی آپ کی ہڈی تو ٹوٹ چکی ہے ایئر لائن ٹوٹ چکی ہے آپ کی فریکچر ہے آپ کے ہاتھ میں تو دکھر سب اگر ایک ماشاءاللہ آپ اتنے سینئر ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ہاتھ بلکل نورمل ہے تو انہیں اس چیز کو کیا انیسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آئیدر اس میں مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے انہوں نے کہا جی بس پلاسٹر بانگ لیں کیا یہ نہیں بنتا ہے دکھر میں آپ سے سوال بوچھ رہا جس ایجوکیٹ ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے نظام بنا ہے کہ سب سے پہلے آدمی درد کی کمپلین کرتا ہے اور اگر ایک پیشنٹ ہمارے پاس یوں نہیں آتا چلتا ہوا آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ اس کو درد ہو رہا ہے اگر ایک ایک ایکٹر آپ کا آ کر وہاں پر کہتا ہے مجھے درد ہو رہا ہے جس کا میرے پاس یا دنیا میں کہیں پر بھی کوئی پیمانہ نہیں پتا کہ جو اس کو جج کر سکے تو ہم اس کا کہتے ہیں اس جگہ کا ایک سرے کر لو ٹھیک ہے ایک سرے ایک انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے ایک سرے میں کیا آتا ہے میں سوال تو کرنے ہیں نا میں کارٹ تھوڑی رہا ہوں ان کی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میری خود ہے ایک سرے میں آتا کیا ہے آپ کے سوال سے پہلے میں آپ کے جوابات سارے دے دوں گا ٹھیک ہے ایک سرے ہنڈرڈ پرسنٹ ہر دفعہ فیکچر شو نہیں کرتا امیجیٹلی بعض وقت اسی لیے ہم نیکسٹ وزٹ کراتے ہیں اسی لیے ہم بعد وقت دوبارہ وزٹ کر آکر ری ایک سرے کرتے ہیں اب جب ڈاکٹر صاحب کی وضاحتیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے ایک ایسا الفاظ کہا جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ان کا کہنا تھا کہ تمہارے بارے میں تو سب جانتے ہیں تم تو مجھے بیک ڈور بلا رہے تھے ان کو مجید میری بات چلنے گی اورتوپیٹک سرجن ہو دے نورمل ہے نا ہائی بر نہ ہو ماشاء اللہ ہائی بر ہونے کا پتا چل رہا ہے انہیں نہیں وہ سب کو پتا چل رہا ہے میں تو بہت بہت آپ بلکل 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 قرآن شریف کی قسمتر قرآن لائے جائے اور ایس ایچو صاحب کو بلائے جائے مجھے ایس ایچو گلشن اقبال نے ادھر بلائیا کہ جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بتتمیزی نہ کرے میں نے کہا میرا کوئی پرسنہ ایچو نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن اٹھا کر بتائیں کہ میں نے آپ کو بلوایا تھا یا آپ خود آئے تھے میں قرآن پہ آت رکھتا ہوں میں نے آپ سے بیک ڈور میں کوئی ایسی بات کری آپ نے کہا آپ کا کیمرہ ہون تھا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چل کے کیمرے پہ ہی بات کریں مجھے کوئی ایچو نہیں ہے آپ نے یہ کیوں بولا کہ لوگوں کو میرا بتا ہے کہ بیک ڈور پہ میں کیا بات کر رہا ہوں اسی دوران میں نے علاقہ ایسی ایچو کو بھی اس بات کی گوائی دہنے کے لیے لینا چاہا اب اس جگہ ایک جگڑے کا موحول بن گیا تھا مجھے خود اس بات پہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایک پڑا دکھا ڈاکٹر کس طرح کا بیہیف کر رہا ہے کیونکہ وہ مجھے بات بات پر پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کا مشورہ دے رہے تھے اپنے والد کو یہ مشورے ضرور دے رہے ہیں کہ آپ اسے چیخنے دیں اس پورے جگڑے میں ایک بات پر گوھر کیجئے گا کہ ان کا بیٹا اور یہ صاحب مجھ پہ چیخ رہے ہیں اور جھگڑا بھی کر رہے ہیں ہاں بالکل میں بھی برابر کا ہی جھگڑا کر رہا ہوں لیکن اس پورے جھگڑے میں ان کا موبائل فون صرف میرے موپر ہے اور جو پیچھے سے وہ آنکھیں نکال رہے ہیں وہ تو اپنے موبائل فون پہ لینے ہی رہے اور پریزنٹ کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کا روپ دیکھو جی ہاں یہی ہے میڈیا کا روپ اور دیکھنے والوں کو ایک بات اور بتا دوں کیونکہ میرے موپر مائل ہے اس وجہ سے میری آواز شاید آپ کو زیادہ سنائی دے رہی ہوگی لیکن جھگڑا دونوں طرف سے برابر تھا میں ہرگز ان جھگڑوں کو نہ دکھاتا لیکن ڈاکٹر صاحب کی یہ فرمائش تھی کہ اسے ایڈٹ کر کے نہ دکھاؤں اور ابھی بھی بہت سا شور شرابہ ہوا تھا لیکن وہ دکھانا ہماری چینل پالیسی کے قلاف ہے لیکن میرے پاس وہ تمام ثبوت ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں اسراب آپ کے سامنے بات ہوئی تھی انہوں نے یہ الفاظ ابھی کہے ہیں کہ میں نے یہاں پر بیک دور میں بیٹھ کر ان سے کوئی ڈیل کی آپ یہ بتائیں کیونکہ کیونکہ آپ نے مجھے یہ الفاظ کہا تھا کہ یار یہ ڈاکٹر ہیں یہ اپنی عزت چاہ رہے ہیں اس وقت سے میں یہاں کے بیٹھا تھا یا میں کسی مقصد کے دردہ میں اس وقت سے یہ چیز میں اس وقت سے یہ چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ ایسیچو صاحب کے بلانے پر ہم ادھر آئے تھے اب میرا شک کچھ یقین میں بدلتا چلا جا رہا تھا کہ آیا کیوں ایک پڑے لکھے ڈاکٹر نے اپنے ڈاکٹر کی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ایسا کیا ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے اس ڈاکٹر کی غلطی کو اتنا ڈیفینڈ کر رہے تھے جبکہ خود ان کا ڈاکٹر اپنی غلطی تسلیم کر چکا تھا وہ ایک جنٹل مین کی طرح آتے پہلے رپورٹ دیکھتے ایکس رے دیکھتے اور پھر کوئی فیصلہ کرتے انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا نہ انہوں نے رپورٹ دیکھی نہ ایکس رے دیکھا اور بس یہی ذہن میں رکھ کر آئے تھے کہ میڈیا چور ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی ڈاکٹر سے نہیں بلکہ ایک بزنس مین سے بات کر رہا ہوں اور جب صحت کے معاملے میں بزنس انوالو ہو جائے تو ایسے مسائل تو آتے اب ساری صورتحال کے بعد ہم نے پاکستان کے ایک بڑے سرجن جو ڈاکٹر خانشاہ آزم سے شاید زیادہ ہی کالیفائیڈ ہیں ان سے رابطہ کیا ڈاکٹر شاہ خالص سلمان ناظرین اس وقت ہمیں ساتھ ڈاکٹر شاہ خالص صاحب وجود ہے ایفار سی ایسے ہیں کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے بہت بڑے سرجن ہیں اورٹوپیٹک کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے حکیمتی وقت نصہ میں ٹائم دیا سر سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہیر لائن فریکچر ہے یہ کیا ہوتا ہے اگر ہڈی ٹوٹتی ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے تو ایک سرے کے اوپر وہ باریک لکیر کی طرح نظر آتی اس کو استلاحاں ہیر لائن فریکچر کہتے ہیں اگر ہم کسی بھی انسان کو جس کو فریکچر نہ ہو اور اس کے ہاتھ پر پلاسٹر کر دیں تین ہفتے کے لیے چار ہفتے کے لیے تو کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اگر نارمن پروسیجر پلاسٹر کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ خصوصا پاکستان میں جہاں پر گرمی کافی ہوتی ہے پسینہ جمع ہوگا خال جو ہے اس کے سکیلز جمع ہوں گے بدبو آئے گی اور اگر پلاسٹر ٹھیک طرح سے نہیں لگائے یا زیادہ بھاری ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں استعمال ہوگا تین ہفتے میں جو مسلز ہیں جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے پلاسٹر جو ہے وہ ایسا علاج ہے کہ یہ احتیاط سے لگنا چاہیے اگر کوئی بھی ڈاکٹر چاہے وہ آر ایمو ہو چاہے وہ سرجن ہو اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں جی بس سڈی ٹوٹی بھی ہے پلاسٹر کر لے کیا یہ صحیح پروسیجن نہیں سٹینڈر پروسیجن یہ ہے کہ آپ پروپرلی آپ اس کو بخیدہ اس کو معانہ کریں اور یہ تیہ کریں کہ فریکچر ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہے ٹیشو ڈیمیج ہونے پر اکثر ہم کئی گرتے ہیں ہمیں چوٹ لگتی ہے تو اکثر ہمارا مسل کہتے ہیں بریک ہو گیا ہے اور ٹیشو ڈیمیجز ہو گئے ہیں تو کیا اس کے اوپر بھی پلاسٹر بنتا ہے نہیں اس پہ آپ ان کو مرحم دے دیجئے پٹی کر دیجئے اور پانچ چھے دن کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بلا کے ری ایکزامن کریں ڈاکٹر شاہ قالد سلیمان کو ہم نے وہ ایکسری بھی دکھائے جس ایکسری میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ تھا اچھا سب اس ایکسری کو آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ داکھ تھے کہ اس میں کوئی آپ کو کوئی ایسی ایبنورمالٹی یا ایک چیز میں نے سنی تھی اس ایکسری کے بارے میں کہ ڈسٹل ریڈیس کو فریکچر یا کوئی ایسی چیز نظر آرہی بلکل نہیں ڈسٹل ریڈیس کو بلکل ٹھرہ ہے اور کل اور ایبنورمالٹی نہیں اس کے علاوہ ہمیں اس چیز کا بھی پتا چلا کہ ان کے ایکسری سٹینڈرڈ سائز نہیں جس کے وہ اچھے قاسب پیسے وصول کر رہے تھے لیکن میں اس پر بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا جو پتا چلا وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر کوئی بھی اس پر پلاسٹر کر دے تو اس کے سائیڈ افیکس ہو جائیں گے پلاسٹر کرنا نامناسب ہے کیونکہ آپ زبرستی ایک آدمی کے ہاتھ کو روک رہے ہیں آر ایم او ہوتا ہے آر ایم او وہ ان چیزوں کو ڈیاغنوز کر سکتا ہے کر سکتا ہے کیوں نہیں ہاؤس آف سر ڈیاغنوز کرتے ہیں جو کہ نیولی کالیفائیڈ ہوتے ہیں ای آر میں کام شروع کرتے ہیں ایک مہینے کے اندر وہ بھی ڈیاغنوز کرنے لگتے ہیں بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا تینکیو سو مر ہم نے اپنی تسلی کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر ایک پاکستانی سرجن جنہوں نے پاکستان کا نام بیرون ملک میں روشن کیا اورتوپیٹک میں جتنی ڈگرییاں ان کے پاس موجود ہیں اتنی اس وقت شاید ہی پاکستان میں کسی اور سرجن کے پاس ہوں اپنے ستائیس سال کے تجربے کی بنا پر انہوں نے اس کیس پر کیا کہا آئیے ان سے بات کرتے ہیں اچھا تکار صاحب جو ریپورٹس ہم نے آپ کو بھیجی تھی جو ایکس رے بھیجے تھے اور جو ریپورٹ کارڈ جو ڈاکٹر نے ہمیں بنا کے دیا تھا اس کو دیکھ کر ایکس رے ریپورٹ کو دیکھ کر آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی ابنورمالٹی تھی یا کوئی فریکچر تھا I have examined those x-rays first of all they were not complete x-rays they were only showing part of the forearm لیکن جو بھی اس میں سے نظر آرہا تھا اس کے اندر کسی قسم کا radius کا یا آلنا کا کوئی فریکچر نہیں ہے I could not see any other abnormalities on those x-rays and those x-rays were also reviewed by my colleagues میرے جو دوست تھے کیونکہ orthopedic doctors بھی ہیں اور x-ray کے specialist میرے radiologist انہوں نے بھی اس کو دیکھ رہے بعد یہ کہا کہ اس میں کوئی فریکچر نہیں افترکار صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ کیا یہ ایک گوڈ پریکٹس ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایکیوٹ پین کی صورت میں آئے تو اس کو جو ہے وہ پلاسٹر ریکمینڈ کر دیا جائے اور اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے اس طرح کے پین میں کبھی آپ کاسٹ نہیں لگاتے اٹلیسٹ میں نے کبھی نہیں لگائی اپنے بائیس سالہ اورتھوگیڈی پریکٹس میں افترکار صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیا یہ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ پروپر اگزیمن کرنے کے بعد کسی بھی چیز کو وہ ڈائیگنوز کرے اب ایسا ہوتا ہے باز دفر کہ جب مریض کو پرید وقت دیکھتے ہیں کہ آپ کو ڈائیگنوزز اس وقت پوری معلوم نہ ہو ایسی صورتحار کے اندر مزید ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں مزید ایگزیمنیشنز کرنے پڑتے ہیں لیکن اس تمام پروسس میں ڈاکٹر کے فرض ہے کہ وہ مریض کو پورا کا پورا اس کو اپنے کانفیڈنس میں لے اس کو بتائے کہ سیچویشن یہ ہے کہ مجھے پورا نہیں بتا کہ اس وقت آپ کے ساتھ میں کیا ہے اس کی ایکزیکٹ ڈائیگنوزز کیا ہے لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تقریب ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کو غلط ڈائیگنوزز دے کے مریض کے لیے بھی پریشانی کرے اس کے فیملی والوں کے لیے پریشانی کرے بہت شکریہ سید افتقار حبیب صاحب اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دے لے گا ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد کسی شخص کسی ادارے کی تظلیل کرنا نہیں ہم اکثر عوام کی جانب سے ڈاکٹروں کی لاپروہی کی شکایت سنتے ہیں اسپتالوں میں لیے جانے والے ایکسٹرا چارجز کی شکایت سنتے ہیں میرا سوال ہے ان تمام مالکان سے جو اسپتال چلاتے ہیں کہ جب آپ اپنی من مانی فیش لیتے ہیں جو کہ آپ کا اپنا مستہ ہے تو پھر کیا صحیح تشقیص کرنا صحیح علاج کرنا آپ کا فرض نہیں اور ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی انسان ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اگر غلطی ہو جائے تو کیا غلطی کو ماننے میں کوئی برائی ہے ہمیں عوام کی جانب سے یہ شکایت موصول ہوئی تھی کہ یہاں کے جو ہسپتال انتظامیاں ہیں وہ یہ کام جانتے پوچھتے ہوئے کرتی لیکن اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق میرا نہیں اور نہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جانتے پوچھتے ہوئے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہمیں ایک شکایت اگر آپ گٹ گٹ کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا پھر آپ ٹارگٹ کی ٹیم گستہ بنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کیجئے ہمارا ای میل ایڈرس سکرین پہ آ رہا ہوگا آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اگلی اپنے پھر حاضر ہوں گے ٹارگٹ کسی نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے مزمان شیری کو اجات دیجئے اللہ نگمہ